ایک کا جو چل رہا ہے آپ کا مہم جیسا مزدیدوں میں پڑھانا بول کے ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلی و نسلی و رسول حیل کریم آزی دراصل ایک منصب ہے ایک اہدہ ہے اسلامی حکومت کا اسلامی حکومتوں میں جیسا آج کے دور میں مجیسٹیٹ ہیں جج ہیں جیوڈیشیل آتھارٹی ہے اسی طرح سے اسلامی حکومتوں میں قاضی بھی ایک جیوڈیشیل پاور جیوڈیشیل آتھارٹی رکھتے تھے سیویل اور کریمنل معاملات میں دیوانی اور خوشداری معاملات میں قاضی صاحبان اپنے فیصلے سنا دے تھے ان کے فیصلوں پر اسلامی حکومتوں میں سزائیں دی جاتی تھیں جو آج جیوڈیشیلی پاور جو ججوں کو حاصل ہے وہ اسلامی حکومتوں میں قاضیوں کو بے کیا رہا تھے فقہ کی بڑی بڑی کتابیں جیسا کہ حضرت صدر شریعہ کی کتاب شرح وقایہ حضرت صدر شریعہ کی کتاب شرح وقایہ پھر فتاوہ علمیری ان تمام فتاوے کی فقہ کی کتابوں کی روشنی میں خاضی صاحبان فیصلے سناتے تھے دیوانی معاملات میں پرداری معاملات میں اور ان کے فیصلوں کے مطابق حاکم اسلام ملزمین کو سزائیں مرتب کرتے تھے یہ خاضی کا عدد تھا انگریز کی حکومت اندوستان میں قائم ہونے کے بعد خاضی کے جوڑی شریع اور مجسٹریٹ کے اختیارات کو واپس لے لیا گیا اٹھارہ سو اسی اسوی میں انگریز ایک ایکٹ بنایا اور وہ ایکٹ کے تحت خاضی صاحبان کے اختیارات کو محدود کرتے ہوئے نکاہ پڑھانے نکاہ اور طلاق کے معاملات کو حل کرنے خلا کے معاملات کو حل کرنے کے حد تک ان کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا اٹھارہ سو اسی اسوی کے بعد خاضی صاحبان نکاہ پڑھانے کی حد تک رہ گئے نکاہ کے مسائل حل کرنے یعنی طلاق اور خلا کے مسائل حل کرنے اور اس کے مطابق اپنا فیصلہ سنانے کے حد تک یا صلاح صفائی کرانے کے حد تک ان کا اختیار محدود ہو گیا اٹھارہ سو اسی اسوی کا انگریز کا ایکٹ ہندوستان میں پورے ہندوستان میں نافذ العمل تھا پولیس ایکشن کے بعد بھی انڈین گورنمنٹ قائم ہو جانے کے بعد بھی وہ ایکٹ چلتے رہا دو ہزار نو میں اٹھارہ سو اسی کا خاضی ایکٹ کیانسل کر دیا گیا کرناٹک حکومت کی طرف سے کرناٹک حکومت میں اس کو ریپیل کر دیا گیا اختیارات کو خاضی صاحبان کے محدود جو اختیارات ان کو حاصل تھے وہ اختیارات مساجد کے عیمہ کو دیئے گئے ایکٹ ریپیل ہونے کے بعد یعنی ایک منسوق ہو جانے کے بعد ظاہر ہوا تھے خاضی صاحب کے پاس وہ نکاح پڑھانے کا بھی اب اختیار نہیں رہا ائمہ مساجد کو وہ اختیار حاصل ہوا یا حکومت کرناٹک جیسا اس کو حکومت جیسے قوانین منظور کرے اس حساب سے آگے عمل کیا جانا چاہیے تھا مگر ہوا یہ کہ دو ہزار دس میں کرناٹک حکومت کی طرف سے ایک سرکولر جاری ہوا ایک نوٹیفیکیشن ایک سرکولر یہ جاری ہوا کہ ہیدراباد کرناٹک کے چھے اطلاع جو نظام حکومت کے تحت تھے اور نظام حکومت کے نصاب اہل خدمات شریعہ کے تحت یہاں کے قاضی صاحبان انتظامات چلاتے تھے نکاہ نامے سیاہ نامے بانی جامع نظامیہ حضرت شیخ الاسلام مولانا انواراللہ خان فاروقی رحمت اللہ علیہ کے ترتیب کردہ سیاہ نامے پر یہاں کے نکاہ نکاہ پڑھائے جاتے تھے نصاب اہل خدمات شریعہ کے مسائل کی روشنی میں خلا اور طلاق کے مسائل حل کیے جاتے تھے لہٰذا کرناٹک حکومت دو ہزار دس میں سرکولر جاری کرتے ہوئے یہ احکامات جاری کیے کہ قاضی ایکٹ جو ریپیل ہو گیا ہے کیانسل ہو گیا ہے وہ کیانسلیشن اب چھے عزلہ کے لیے نہیں رہے گا یہ معلوم نہیں کسی کو آج قاضی ایکٹ کیانسل ہوا مگر پھر دوبارہ ایک سرکولر یہ جاری ہوا کہ چھے عزلہ حضرت کرناٹک کے چھے ڈسٹک کے لیے وہ کیانسلیشن نہیں ہے مطلب یہ ہوا کہ یہ چھے ڈسٹک کے لیے قاضی ایکٹ بلکل اب ایمپلیمنٹ میں ہے یہ چھے ڈسٹک سارے کرناٹک کے لیے نہیں ہے پوری ریاست کے لیے نہیں ہے مگر یہ چھے ڈسٹک کے لیے خاضی ایکٹ نافذ ہے تو ہزار دس کے سرکولر کے حساب سے اب رہا سوال ایمہ مساجد یا مساجد کی کمیٹی کو اختیار دیا جانا شریعت کے روشنی میں کیسا ہے اس میں میری رائے یہ ہے شریعت کے روشنی میں مساجد کی کمیٹیوں کو اختیار دیا جانا عضل و اشرا کوئی غلط کام نہیں ہے مساجد کی کمیٹیاں ریکارڈ رکھ سکتے ہیں ایمہ مساجد اپنے نکاح نامیں بنا کر نکاح پڑھا سکتے ہیں مگر اس میں ایک خانونی رکاوٹ آتی ہے خانونی رکاوٹ یہ ہے کہ میاریج سرٹیفیکٹ وقت دیپارٹمنٹ سے انہیں وقت بورڈ سے جاری کیا جاتا ہے وقت بورڈ سے اثرائیز آفیسر رائے دسٹک کا وقت آفیسر میاریج سرٹیفیکٹ جاری کرتا ہے اب سوال اب یہ ہے کہ کیا مساجد کی کمیٹیاں کی طرف سے جو نکاح نامیں نکاح کرائے جائیں گے مساجد کی کمیٹیاں کی طرف سے جو نکاح نامیں جاری کیے جائیں گے اس کی بنیاد پر وقت بورڈ ماریج سرٹیفیکٹ جاری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے یہ خانونی بات ہے میرے جہاں تک معلومات ہیں چونکہ ایکٹ یہ چھے سرٹیفیکٹ کے لیے کیانسل نہیں ہوا ہے سرکولر جاری ہونے کی وجہ سے یہ چھے ڈسٹک میں خاضی ہے ابھی بھی نافذ ہے لہٰذا وقت بورڈ یہ مساجد کی کمیٹیاں سے بنائے ہوئے نکاح نامیں پر شاید میرے سرٹیفیکٹ جاری نہیں کرے گا ایسی صورت میں خانونی ارچن آخیدین کو خانونی ارچن خانونی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے جہاں تک میری ذاتی رائے ہے مساجد کی کمیٹیاں کو اتیارات دینا کوئی غلط بات نہیں ہے میں بھی ایک بارگاہ کا ایک وقت انسٹیٹویشن کا متولی ہونے کی حصے سے وقت بورڈ کو میں بھی ایک درخواست دیا ہوں کہ درگاہ کی مسجد کی امام صاحب کے ذریعے سے ہم نکاح پڑھائیں گے بحیثیت متولی تمام ریکارڈ میں رکھوں گا ادارے میں پڑھائیں مجھے پرمیشن دیا جائے اجازت دی جائے مجھے ابھی اجازت نہیں ملی ہے وقت بورڈ کی طرف سے اب سوال اس میں یہ ہے کہ کیا وقت بورڈ کو ایسی اجازت دینے کا بھی اتیار ہے کہ نہیں ہے وہ وقت بورڈ کیا فیصلہ کر سکتا ہے وقت بورڈ کے آرڈر اور اس کے فیصلے کے ہم منتظر ہیں اگر ہم کو پرمیشن دیا جاتا ہے تو ہم بازابتہ درگاہ میں بھی اس کا ہم انتظام کریں گے وقت بورڈ سے آج تک بھی مجھے کوئی اجازت نمہ نہیں ملا ہے مجھے درخواست کی روشنی میں قاضی صاحب رائچور کے جو کام کر رہے ہیں وہ شاید منظورہ حکومت ہیں حکومت کی طرف سے ان کو منظوری حاصل ہے صدر نائب قاضی کے حصے سے نائب قاضی کے حصے سے ہے مگر منظوری حاصل ہے عوام میں ان سے ان کے بارے میں کچھ شکایتیں ہیں فیس وغیرہ کے تعلق سے ان کے بارے میں شکایتیں آتی ہیں وہ اس کا اضالہ کرنا ضروری ہے وہ قاضی صاحب جانے عوام جانے اس کا اضالہ میرے خیال سے تو اس کا اضالہ ضروری ہے یہ فیس کی حصولی کے جو شکایتیں ہیں ایک فیس کو مقرر کرنا امیر غریب سب کے لیے اس میں اقسانیت پیدا کر کے ایک فیس مقرر کرنا بعض آپ تاف کی رسید جاری کرنا رسید کا مطالبہ کرنے والے کو بھی رسید دینا رسید کا مطالبہ نہیں کرنے والے کو بھی رسید دینا اور اس کا فیس کا بھی ریکارڈ رکھنا کیاج بک میں رکھنا اکانٹ بک رکھنا یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کو یہ کرنا چاہیے فیس کے بارے میں شکایت لوگوں تک آنے نہیں چاہیے یہ میری ذاتی رائے جب بھی بک بورڈ کی طرف سے میری درخواست پر درگا کو درگا خدب رائچور حضور اسیہ شرش انسیہ علمہ وسینی کو اجازت ملے گی کہ یہاں بھی نکاح پڑھایا جا سکتا ہے درگا کی امام صاحب کی طرف سے میں وہاں بارگاہ میں اس کا پاس عفتہ انتظام کروں گا بک بورڈ سے جب تک اجازت نہیں آئے گی میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ میں اجازت سے کروں گا تاکہ میارے سٹیویگٹ ایشو کرتے وقت بک بورڈ اور وقف آفیسر کو کوئی تکلیف نہ ہو آخی دین کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو میارے سٹیویگٹ کے تعلق سے میں یہ بہت غور کر کے میں فیصلہ کیا ہوں بک بورڈ کے فیصلے کا میں منتظر ہوں میری درخواست پر وقت بورڈ کیا فیصلہ کرتا ہے میں اس پر عمل کرنے کے لئے تیار آپ جو دو نکے پڑھائے ہیں ان کا سٹیویگٹ جائے رہے ہو جاتا ہے کون سے یہ جو سات مسجدوں کا پرمیشن جو لیے یہ لوگ پرمیشن میرے خیال سے سات مساجد کو وقت بورڈ کی طرف سے پرمیشن نہیں ملا ہے ابھی نہیں ملا درخواست دیا ہیں یہ لوگ پرمیشن نہیں آیا ہے میں بھی درخواست دیا ہوں مجھے بھی پرمیشن نہیں آیا پرمیشن نہیں آیا میں شروع نہیں کیا ہوں کام درخواست کی روشنی میں درخواست دیئے والتر وہ لوگ کام شروع کر دیا درخواست کی منظوری آنے تر میں کام نہیں کر پا ان میں بسات مساجد میں میرے میں یہ فرق ہے شکریہ ریچور ڈسٹک ہیدرابات کرنا ٹک یعنی کلینڈ کرنا ٹک کے ریجن میں آنے کے وجہ سے آج بھی یہاں پر خاضی حضرات نکاح انجام دیتے ہیں نیکے کے جو بھی کاروائی ہے خاضی حضرات بیدر سے لے کے بلاری تک پورے چھے ڈسٹک میں خاضی حضراتی یہاں پر نکاح پڑھاتے ہیں جو خاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں ان کے دفتر سے نکاح نامہ لانے کے بعد ڈسٹک وقف آفیس سے میرے سرٹیفیکٹ ایشو کی جاتی ہے آج بھی یہاں پر بیدر سے بلاری تک کے چھے ڈسٹک میں خاضی صاحب ہی نکاح پڑھانے کے وجہ سے ہم وہ خاضی صاحب کے نکاح نامے کے تحت میرے سرٹیفیکٹ ایشو کر رہے ہیں ریچور کے چند مساجد میں نکاح پڑھانے کے لیے ہمارے پاس پرمیشن پوچھنے کے لیے وہ لوگ ریکویسٹ کیا تھے وہ ارجی ہم نے سٹیٹ وقف بورڈ کو فارورڈ کیا تھا کہ یہاں پر یہ مساجد چند مساجد نکاح پڑھانے کے لیے انٹرسٹڈ ہے وہ آگیا ہے تو وہ ابھی بھی اس کا ریپلائی کچھ ابھی نہیں آیا فیلہذا تو وہ گورنمنٹ کے پاس سپینڈگ ہے تو گورنمنٹ اسے پڑھانا یا نہیں پڑھانا بلنے کا ایک آرڈر آجاتا ہے آرڈر آج کے بعد آپ وہ آرڈر ایمپلیمنٹ کریں میں یہ ہی ریکویسٹ کرتا ہوں اب وہ دو نکے پڑھائے سب اب انہوں کیا بول رہے ہیں ہم میں نا ایڈ کے حساب سے ہے نا پورا کرناڈک خانون کے حساب سے ہے نا دو ایکٹ میں ہم دو نکے پڑھائے وہ سیٹیفکیٹ ایشو کرتے ہوں آپ ان کو بھی ایشو کرتے ہیں ان کو بھی ایشو کرتے ہیں کیا سیٹیفکیٹ یہ اس کے پر لیگل اپنین یعنے ہمیں سٹیٹ ورڈ کے سی او چیف ایشو کرتے ہیں اپنین لینا پڑتا ہے کیونکہ پورے 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 سٹیٹ وقت افیسٹر کے پاس نہیں ہیں تو سی ایو اور سیکریٹری مینہ ایٹی ویڈ فریڈ دپارٹمنٹ وہ کیا ڈیریکشن دیتے ہیں اس کے پر ہمیں کام کریں اب یہ انہوں کیا کہتے ہیں پورے مسجدوں کے امام کو اب انہوں انہوں کے اوپر کیا کمپرنٹس ہے خاجی صاحب کے اوپر تو انہا فیز زیادہ لے رہے بلکے اگزامپل ہے پانچ چھے چھے آتا رو حساب سے فیز لے رہے بلکے ہے اب انہا ان کا کیا ہے مسجد کو پانچ سو روپے جو نکاح پڑھا ہے ان کو ہزار روپے یہ فیز ہے انہوں انہیں انوال کرے تو اینا وہ حساب سے تو اب خازی صاحب کے جو یہ ہے کچھ شکریت ہے سب ہے سو مینہ ایٹی ویڈ فیر دیپارٹمنٹ سیکریٹری ساپ کے پاس آتے ہیں یہ وقف کے اقتہت نہیں آتے میں سب سے گزارش کرتا ہوں یہ وقف کا نہیں مینہ ایٹی ویڈ فیر ڈپارٹمنٹ کا ہے تو وہاں سے آپ کی جو بھی آپ کے ایشوز ہے وہاں سے طلب کر سکتے اب وہ نکاح پڑھا ہے تو فیز کرتی لے نا اس کے وہ کچھ سرکولر 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 میں پھر ایک پار یہ بولتا ہوں یہ وقف کے انڈر میں نہیں آتا ہے یہ منوری ویلفیر ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں آتا ہے تو منوری ویلفیر ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر غلت کریں اور ایک اگر اس نا یہ لوگ جو دو نکے کریں اب انکہ کوئی مشیو کرنا یہ ہمارے CEO سے اس کلیریفیکیشن پوچھ کے ڈپارٹمنٹ سے ہیئر آفیسر سے کیونکہ پورے 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 سویسٹک آفیسر کو نئی ہیں تو خلیریفیکیشن لیں گے وہاں سے جو کچھ ڈیریکشن سارٹر سائیں گے اس کے اپر کام کریں مسجد کے پورے مسجدوں کو ساد مسجدوں بنائے سارٹو کام وہ لوگ ہمارے پاس آکھ چکے ریکیسٹ دیں ریکیسٹ ہم فارواد کریں مسجد دھولی تو انشاءاللہ گورنمنٹ کارٹر کے آئے گا اس کے پر ہم بھی عمل کرنا پٹتا ہوں ہر پبھلک کرنا پٹ کے مجھے مجھے